اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انفو ویڈ ناظرین آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور حیران کن انفو لے کے حاضر ہوا ہوں دوستو آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ غیر قنونی طور پر کسی ملک میں داخل ہونے پر اور ریاست کی خلاف ورزی کرنے پر لوگوں کو اس ملک سے نکال دیا جاتا ہے مگر یہ سن کر آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اور جاذب نظری کی وجہ سے اسے ملک سے دربدر کر دیا جائے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے دوستو یہ ویڈیو ہے عمر برکان الگالا کے بارے میں ناظرین عمر برکان الگالا 23 سبتمبر 1989 کو عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہوئے اور بعد میں یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات چلے گئے اور وہیں سے ہی تعلیم حاصل کی ناظرین الگالا اپنا چھوٹا سا بزنس اور موڈلنگ کرتے تھے مگر قسمت کی دیوی ان پر تب مہربان ہوئی جب وہ 2013 میں سعودی عرب میں ایک فیسٹیول میں شریک تھے تو کچھ لڑکیاں ان کو پہچان گئیں اور ان کے ساتھ سیلفیز اور آرٹوگراف بنوانے لگیں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گرد لڑکیوں کا حجوم جمع ہونے لگ گیا تو یہ ماجرہ پولیس نے دیکھا اور برکان کو اس فیسٹیول سے چلے جانے کا بولا اور وہاں سے بیج دیا ناظرین سعودی عرب ان چند ایک ممالک میں سے ہے جہاں اسلامی قوانین رائج ہیں اور بعد میں اس وجہ سے عمر برکان الگالا کو سعودی عرب سے نکال دیا گیا کہ ان کی جازب نظری اور خوبصورتی کی وجہ سے عورتیں ان کی طرف مائل ہوتی ہیں اس بات کو پوری دنیا کے اخبارات ٹی وی چینل نے نشر کیا اور پوری دنیا میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی جس کی وجہ سے عمر برکان الگالا کو بے پناہ شہرت ملی اور ایک ہی رات میں فیس بک پر آٹھ لاکھ لوگوں نے ان کا پیج فالو کیا اور اسی شہرت کی وجہ سے ہی وہ بہت مشہور اور کامیاب موڈل بن گئے ناظرین اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو تفریح اور دلچسپ معلومات فرہم کرنا تھا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے شیئر کریں اور اپنے آراز سے ضرور آگاہ کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سالہ خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ